موسیقی 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 اتیا بھی پوڑ دیتی اب ان کا پروض سانت نہیں بڑا بھاگلت میں تو آیا ہے کہ دیوتاوں کے کہنے پر پرہلاد جی جب بھاگوان نرشنگ کے پاس گئے تو ان کا پروض اپنے بھاگ تو وہ دیکھ کر گئے اور ان کا پروض سانت ہو گیا لیکن شب پران کے انشار بھاگوان نرشنگ کا پروض شانت نہیں بڑا موسیقی اب دیوتا لوگ سوچنے لگے کہ ان کا پروض کیسے سانت کیا جائے تب ان کے پروض کو شانت کیا جائے تو اس کے لئے شمست دیوتا مل کر کے بھاگوان شب کے سرنمی گئے اور ان کی پرارتھران کی بھاگوان شب پرگٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کا آنا کیسی ہوا انہوں نے دیوتاو نے پرارتھنا کی مہاراج بھاگوان نرشنگ بھاگوان بشنو نرشنگ کا روپ دھارن کر رکھے ہیں نرشنگ کے روپ میں اپنے بھاکتوں کے لئے اب ترک ہوئے ہیں کیونکہ بھاگوان کہتے اہم بھاکت پرا دھینا بھاکت کہے بھاکت کہے کروں نیرنتر پیچے تو بھکچوں میں تو بھاکت کی پرا دھینا ہوں بھاکت جائیسی کہتا ہوں ویسے ویسے میں کرتا ہوں آپ جرا گھوڑ کرو ترلوکی کا جو ناتھ ہے جس کی لکشنی شاکشات پتنی ہے اور اوہ جس کے شامنے دیوتا رشی مونی گندرب کندر یکش ہاتھ جور کر کے کھڑے رہتے ہیں اور اوہ تاہی اہیر کی چھوہڑیا چھچیا بھر چھانچ پہ ناتھنا کیا وہ چھانچ کا بھوکھا تھا کیا وہ بھدرانے کے وہ چھلکے کے بھوکھا تھا جو چھلکا کھاتے ہوئے کہتا ہے چاچی جو چاچا کے میوہ مستان میں شواد نہیں تھا وہ آپ کے چھلکا میں دوریو دھن کی میوہ دیاگی ساگ بھدور کھر کھر تو کیا وہ چھلکا میں شواد تھا یا سبری کے اس بیر میں شواد تھا جو چک چک کر کے بیر دے رہی بڑے بڑے رشی مونی بیر منتروں کے دوارا نانا پرکار کے پدارتوں کا بھوکھ لگاتے ہیں پھر بھی وہ نہیں کھاتا بھوکھ 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 جو تینوں لوگ دے دیا جو منتی چاول میرے بھائی بہن بس بس تو رہی پدار رہی اگر بھوکھ 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 لوگ بھاگ جاتے ہیں دون چرہا دیئے دہی چرہا دیئے سکر چرہا دیئے بورا چرہا دیئے سب چرہا دیئے آدھی لوٹے پانی ڈال دیا بس چل دیئے صاف نہیں مارچن نہیں کریں گے اور کیرہ چیٹری آ کر کے بچارے بھولے ناتھ کو پریشان کریں تم نے پتھر چرہا کر کے کیا سمجھ کر کے میرے بھائی اگر پتھر سمجھ کر کے سیوہ کروگے تو بھگوان نے پتھر ہی بنا رہے کوئی بھی چیز آپ چرہاتے ہیں جیسے دکھ دی اتیادی کی پدار چرہاتے نہیں چرہاتے اس کو اچھی طریقے سے ساپ کرو جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جاتا تو ہم بڑھیاں سے اس کو ساپ کرتے ہیں بھگوان بھگوان کو اچھی طریقے سے ساپ کرو جسے 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 ان کو کسی بھی پرکار سے کشت بھگوان تو بھگوان پیچھے میں بیاس آسن سے کہا گیا تھا کہ میری بھائی بھگوان تمہارے بست کا بھوکا نہیں جو شارش انسار کو دی رہا ہے تم اتنی سی دودھ چڑھا دوگے اس سے اس سے کیا ہوگا لوگ پیکٹ لاتے ہیں پلاسٹک ہے ٹھیلی اور اس کو پھارا اسی سے چڑھا دیا یہ کوئی بھاب ہے پاتر لے دیا اس پاتر میں اس کو رکھو پھر بھگوان بھولے ناد کو پری پریم سے اس کو چڑھاؤ پھر جلے کریں کریں اس کی مارچن جھان ڈکھنا جتنے بھاونا سے جتنے پیار سے تم پرماتما کی شیوہ کروگے اسی بھاو سے اسی پیار سے بھاونا تمہارے اوپر کرپا کریں گے اس لیے چھوٹی چھوٹی بات ہم لوگ اس سے تروٹی ہو جاتے ہیں اگر ہم نے سکسنگ میں کہیں سن بھی لیا تو ادھر سے سنتے اور ادھر سے نکال کر پھیک دیتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو جب تک آپ نے کسی بست کو جانا نہیں ہے اور آپ سے کوئی اپراد ہو رہا ہے کتھا آتی ہے بھاگمت میں بھاگمت میں کہ یہ جو بیدر ہے نا یہ بیدر کون ہے یہ دھرم راج ہے بھاگمت میں ایک بھاگمت میں ایک بھاگمت میں یہ بھی بیدر کو سراب سے دیں رشی کے سراب سے اور یہ مرط لوگ میں دھرم راج کو بیدر کے روح میں آنا تھا ایک بار ایک راج محل میں ایک چور نے چوری وہ شارے شامان کو باندھا اور باندھ کر کے جب بھاگ رہا تھا تو شپاہیوں نے دیکھے اور شپاہیوں نے اس کی پیچھا جاتا رادہ رمانہری کو بند جے جے رادہ رمانہری کو بند جے جے رادہ رمانہری کو بند جے 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 موسیقی 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 چوروں نے لے جا کر کے شینکو کے بھے سے ایڈیسی کے آسٹرم میں لے جا کر کے تک ریشی تپشیا میں تھے بھجن کر رہے شینک آئے دیکھا دھونک کر کے بیٹھ گیا چوری کر کے اور دھونک کر کے بیٹھ گیا پکر کر کے لے مہراج یہ ریشی میں مال کے چوری کے مال کے پکڑے گئے شجائن کی نردھارت کی آجا راجہ نے کہا ان کو شولی پہ چڑھا دھا ریشی نے کہا مہراج آپ مجھے پانچ منٹ کا سکتا ٹھیک ہے ریشی تپشیا پہنچ گئے دھونک کر کے پاس آجا دھونک کر کے پاس دھونک کر کے band دھونک کر سے ریشی کو دیکھا آشن سوٹ کر کے ریشی پہلے تم یہ بتاؤ کہ میرا عائشہ کون سا پراد ہے جس کے کارن آج مجھے سولی کی سزا پرابت ہو رہی ہے ڈھرب راج نے ایکا مہاراج یہ جو آپ کو سولی کی سزا پرابت ہوئی ہے نا جب آپ چھوٹے تھے ستھے بھالیا وستہ میں اُس شمیہ آپ نے ایک پتنگے کو پکر کر کے اور ایک ببول کے کاٹا لے کر کے اُس کے پوچھ کو توڑ کر کے اور اُس میں گھسیر کر کے آپ نے چھوڑ دیا اُس لیے آج آپ کو یہ سولی کی سزا پرابت ہو رشی نے کہا اُس سمیہ میں عبود تھا مجھے گیان نہیں نا پھر بھی تم نے مجھے یہ ڈنڈ دیا جاؤ میں تمہیں سراب لیتا ہوں چلے جاؤ مرد تو لوک میں جا کر کچھر وہی ڈھر مراج پیدر کے روح میں مرد تو لوک میں داشی پتر کے روح میں تو چاہے جانتے ہو چاہے انجانے میں اپراد تو اپراد پاپ تو بہت اس لیے ہر کرم کو کرتے ہوئے اس شنشار میں بڑی شابدھانی برتنی چاہیے اگر ابھی شابدھانی برت کر کے تم نے کرم نہیں کیا تو پھر تمہیں چوراسی کے چکر لگانے پڑے گا دیان لکھیں اور پھر چوراسی کے چکر لگاتے لگاتے پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا اور یہ پھر مانب کے تن ملیں گے اور پھر تمہیں بھجن کرنے کا افسر ملے گا ابھی تو ساملے افسر ملا ہے اب سر ملا ہے ملے گا ملے گا ملے گا افسر ملے گا مان پچھ گئی اب سیرے لکا دے نا ارے میرے پاس تھا پہلے تو ہم سوچیں نہیں اب سوچ رہے ہیں اب کیا خاک سوچو گے اس لئے میرے بھائی بری شعب دھانی پوروک کارم کیونکہ یہ شریر کارم پردھان ہے یہ سنسا کارم تو کارنا ہی پری اس لئے بھگوان شری ہری نرشنگ کا روپ دھارن کر کے بھکت کا دکھ دور کرنے کے لئے آویشہ اواتار دھارن کیے بھگوان بھگوان شدہ شیو 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 بھگوان بھشنو نرشنگ کے اواتار اور بھائی رب نے اسے کاشی نہ کری لے گئے جو نرشنگ بھگوان بھگوان اور بھیر بھدر نے اپنے بھجان سے کس کر کے پکڑ گئے نرشنگ اور بھگوان نرشنگ پیاکل ہو گئے تب ان کو نرشنگ جی کو اُرا کر کے اور کار بھائی رب شیو دھام کو لے گئے اور شیو دھام کو لے جا کر کے براہاں بھشنہ دیو کے نیچے پٹکے اور جیسے بھشنہ دیو کے نیچے پٹکے بھگوان شریحری بیاکل ہو گئے دیوار ہریو بھگوان شیو کا بندن کرنے لے اور بندن کیا بھگوان شیو کا بھگوان نرشنگ کے قرود شادہ نرشنگ کے شور بولے بھے برمہ پتر شنکمار بھگوان شیو 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 یا کوئی ایسی پرسطیتی آئی بھگوان شیو 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 لنگرہ ہو لولا ہو کانا ہو کوڑھی ہو پھر بھی اس کا تیاغ دھنبان ہو یا دھنہین ہو بدوان ہو یا اجیانی ہو لیکن پھر بھی اس کا تیاغ نہیں کرنا چاہیے نشکام بھاوشی سیوہ ایک ہوتا شکام ہاں دوسرا ہوتا ہے نشکام شکام کا مطلب سیوہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن کسی اچھا سے کر رہے ہیں نشکام بھاوشی ویشوانر جی کا جو ویشوانر جی کی پتنی تھی وہ نشکام بھاوشی ان کی سیوہ کر رہے ہیں رشی ویشوانر اپنی پتنی کو بردان دینا چاہتے تھے دیوی میں تمہارے اتما سیوہ سے بہت پرشن ہوں اور تمہیں میں برد دینا چاہتا ہوں تمہاری جو کام نہ ہو وہ تم مجھ سے مانگ لو پتنی سچیس مطی تھی وہ اپنے پتی سے کہنے لگی اگر آپ مجھ پہ پرشن نہ ہے میری شیوہ سے پرشن نہ ہے تو شوامی مجھے بھاگوان مہادیو کے شامان پتر چاہتے ہیں آپ مجھے ویسے ہی پتر پردان کریں پتنی کے اس بات کو شن کر کے بشوانر شوچ میں پرگئے یہ اشفتہ ہے اکٹھوڑ تپ کر کے جبکی تو بھگوان شیوہاں پرگٹ ہوگے بلشن کر بھگوان کی وہاں پر پرگٹ ہوگے اپنے اشت کو اور درشن کر کے اور انہوں نے پریپرشن نتا انہوں نے اپنی پتنی سے کہے دیوی تمہاری منو کامنا جو ہے تب ہی پھلی بھوٹ ہو شکتا ہے جب بھگوان کرپا پرابت ہوگا انہوں نے دیکھو ایک بات آپ دھیان رکھنا جب تک ایک بستو بھگوان کرپا تیار نہیں کروگے تب تک دوسرا بستو تمہیں پرابت نہیں ہو سکتا ہے دوسرے بستو کو پرابت کرنے کے لیے ایک بستو کا تیار اتی آور سکتا ہے بشوانر نے کیا کیا کیے پہل تب سے پہلے جان ڈکنا پتنی کو شاتھ لی شب سے پہلے کاشی کی مڈکرن کا گھاٹ پر پہنچے وششوار لنگ کا درشن کیا اپنے آراد کا درشن کر تپشیہ کی اور تپشیہ کر بھاگوان شب سے جیسا پتر کی کام بھاگوان بھاگوان شب نے پردان بھی دیتی بھاگوان 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 بیشوان ارمونی کے آسرم میں آیا بھاگوان مشنو برمہ شرنگی بھنگی گنوں کے ساتھ بھاگوان شب بھی پارواتی کو لے کر کے اندراج دیوتاؤں کے شہد ناغراج پاتال سے شاری ندیوں کے شہد پرورت شمدر یہ سب کے سب بیشوانر کہ پتر کے درشن کرنے کے لیے بیشوانر کے آسرم میں آیا شوی مونی رشیوں شادو شنطوں کو نے ان کا اس بالک کا ترشن کیا ہے شویم برمہ جی اس بالک کے جات کرم اور شنسکار کرائے برہش پتی جی نے ان کا نام رکھا کیا گرہ پتی گرہ پتی کا لالن پالن ہونے لگا یہ یجیو پویت سنسکار ہوئے گرہ پتی جگیا سو پرورتی کا تھا ہر چیز کو پوچھتا تھا جب نو برس کا گرہ پتی ہوا تو نارے جی ان کی گھر پت ہا لیا مونی نے کہا بشوانر سے آپ کا پتر برا بھاگیوان اور بے بھر سازے پرنٹو بارہ برس کا ہونے پر اسے اگنی اور بجلی سے خطرہ اتھپن ہو شکتہ اب اس بات کو سن کر کے بشوانر اور سوچسمتی بہت دکھے جیسے تیسے تو بھاگبت کرپا سے ایک بالک پر آپ کو ہوا اب آپ کلپنا کرو کسی ماتا پتا کو یہ کہ دیا جائے کہ تمہارا پتر اموک طریقے سے ان کے جیون میں شنکٹ ہے تو اشماتا پتا کو پر کیا بھتی تھی کیا بھتی 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 کو آشرباد دے کر کے نارد جی وہاں ست چکتے دیوارشی نارد کی بات سن کر کے بشوانر کو بہت کشت بھتی 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 اور بشوانر بھتی 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 پھر اپنے آپ کو شمحالہ پتری کو شان تُنا دی لیکن دیکھا تو پتری نے گرپتی گھر میں نہیں گرپتی گھر سے باہر نکل گیا اب دھورنے لگے ڈھوڑتے ڈھوڑتے دیکھا تو ایک کانت میں گرپتی بیٹھایا چھوڑتے دیکھا تو ایک کانت میں گرپتی کو دیکھ کر کے شمیپ گئی اور اپنی گلے سے لگا دیا اور اپنے ماتا پتا تو شم جھانے لگے میں مردو بیجلی بیجلی اور اگنی سے ہے ڈھوڑتے ہیں ان کے ماتا پتا کو بھی یہی کھا گیا تھا کی بارہ برس کی آئیوں اور اسی لیے ان کے ماتا پتا نے جلدی 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 کم سے کم اس آنکھ سے دیکھ دھوڑوں شارشن شکار کرا دیا اور مارکنڈے جی شیب مندر میں جا کر کے بھگوان مرتنجے کا نکت پوزا کرتی ہے امرتنجے مندر کا چکر ایک بات آپ لوگ کو بتا دو ہماری مندروں میں بہت شکتی جو اس مندر کو مرتنجے کے مندر میں اوہ شکتی ہے مارکنڈے جی مہاراج شمیہ مارکنڈے جب کر رہے ہیں مارکنڈے جب کر رہے ہیں مارکنڈے جب کر رہے ہیں جُب کر رہے ہیں اینجے مارکنڈے جب کر رہے ہیں مارکنڈے جب کر رہے ہیں موسیقی